ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے یعنی تم اپنی مرضی سے اخلاق بنا لو اپنے اخلاق اپنی روش اپنا مزاج بنا لو لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی بھی ہمیں بتایا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہماری بنزل نہیں ہے ہم جھوٹ بولنے ہیں کہ اللہ ہماری بنزل ہے ہماری بعت جھوٹی ہے ہماری بعت رسمی ہے بناوٹی ہے اور برائے نام ہے یہ تو بس برائے نام ہے تیکھیں اللہ نے جنت کی قیمت کیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودہ کر لیا ہے اس کی عوض جنت ہے اب مال و جان کا مطلب کیا ہے زندگی آپ اپنی مرضی سے نہ گزارنے اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیدھے راستہ کیا ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کا موضوع یہ ہے کہ سیدھے راستے کی حقیقت دیکھیں سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے ایک بات یہ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں انہ ربی علا سرات مستقیم قرآن میں ہے کہ میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے سیدھے راستے کی انتہا اللہ ہے یعنی اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات ظاہر ہے منزل اللہ ہے اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سیدھا راستہ کیا ہے اللہ کی مرضی اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لئے اللہ ہماری منزل ہے اور یہ طریقے کار اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی کامیابی فلاح نجات یا انسان کی مہراج بہت آسان ہے یعنی انسان بہت آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راستہ بہت آسان کر دیا ہے دیکھیں بعض راستے مشکل ہوتے ہیں بعض آسان ہوتے ہیں تو اللہ کا راستہ بہت آسان ہے ایک بات تو یہ ڈوٹ گئے یہ سیدھا راستہ ہے موٹر بھی باقی تو کوئی سڑک ہے ہی نہیں باقی تو باطل منزلیں ہیں اس کے لئے تو کوئی سڑک ہے نہیں وہ تو گھڑے گھڑوں میں اور تاریکیوں میں آپ چلتے رہیں گے یہ راستہ روشن ہے سیدھا ہے آسان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے کیا یہ دین اسلام ہے یہ نبی کا طریقہ ہے تو اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ نے دین اسلام کے مطابق یعنی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے یہ بالکل آسان ہے ایک بات تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ دین آسان ہے مشکل نہیں ہے جن لوگوں کی منزل دنیا ہے یہ راستہ پھر ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے راستہ بڑا مشکل ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لے کیوں کیا ملے گا یہ ان لوگوں کی سمجھ آج کے مسلمان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی مرضی اور نبی کے طریقہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کو اچھا بارال میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیدھا راستہ دیکھیں سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے اب سیدھا راستہ دراصل اللہ کی یہ اللہ کی رضا ہے دیکھیں اس میں بنیادی ایک بات ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیں آسان ہے بات سمجھ دیں مشکل نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بجوائے ہے اپنے لیے ایک مختصر وقفہ زندگی ہے اس میں ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اب اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس میں ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے یعنی تم اپنی مرضی سے اخلاق بنا لو اپنے اخلاق اپنی روش اپنا مزاج بنا لو لیکن دوسری طرف اللہ تعالی نے ایک خاص طرز زندگی بھی ہمیں بتایا ہے اخلاق دین اخلاق کا نام ہے امی عائشہ کے پاس ایک صاحب آئے ان سے پوچھا امی جان بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا ان کا رویہ کیا تھا اخلاق کیا تھے امی جان نے واپس سوال کیا اس سائل سے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھائے نے کہا پڑھائے کان خلقہ القرآن ان کا خلق قرآن تھا اخلاق دین اخلاق کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعست لعتمم مکارم الاخلاق میں اس لئے بجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کرو اچھا اب دیکھیں زندگی یا تو آپ اپنی مرضی سے گزاریں گے یا اللہ کی مرضی سے گزاریں گے اللہ نے اپنی مرضی ہمیں بتا دی ہے ہدایت نبی کا طریقہ یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ یعنی اگر ہم نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری اور نبی کے اخلاق اپنا لیے وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخَرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِرَا جو اللہ کو چاہتا ہے دیکھیں غور کریں اس آیت کی ترجمت لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ایک بہت اچھا نمونہ ہے تقلید کا نقل کا کس کے لئے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کر ان کے لئے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے اب رسول کی زندگی ہمارے لئے قابل اتباع ہے اور نبی کی ذات جو ہے وہ واجب الاتباع ہے مَا عَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی رسول کو نہیں بجوایا لیکن اس لئے کہ اس کی اتعاد کی جائے یہ اللہ کا حکم ہے نبی کا اخلاق نبی کا طریقہ یہ اس میں کمال ہے کیونکہ نبی تو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ تو اللہ کی ہدایت کا پابند ہے ہمارے لئے اس نے ایک نمونہ پیچ کر دیا اپنے عمل کا اب یا تو ہم نبی کے اخلاق اور تربیت کے مطابق زندگی گزاریں گے یعنی ہمارے اخلاق نبی کے ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے اخلاق بنا لیتے ہیں تو وہ پھر نبی کا طریقہ نہیں ہوگا آج کا مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اس کی اپنی انا ہے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اس کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہمارے لئے تو اس میں کوئی نمونہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہماری بنزل نہیں ہے ہم جھوٹ بولنے کہ اللہ ہماری بنزل ہے ہماری بیعت جھوٹی ہے ہماری بیعت رسمی ہے بناوٹی ہے اور برائے نام ہے یہ تو بس برائے نام ہے تیکھیں اللہ نے جنت کی قیمت کیا رکھی ہے اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودہ کر لیا ہے اس کے عوض جنت ہے اب مال و جان کا مطلب کیا ہے زندگی آپ اپنی مرضی سے نہ گزاریں مال بھی اللہ کا ہے جان بھی اللہ کی ہے اللہ کی مرضی کو لے لیں اللہ کی ہدایت کو قبول کریں یہی کلمہ تعیبہ کا مطلب ہے یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اگر آپ کے اخلاق اگر آپ پہ اپنے انا غالب ہے ہر معاملے میں آپ اپنی انا کو لے آئیں تو پھر تو یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے اللہ کا راستہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ یہ بات نوٹ کر لیں یہی کلمہ تعیبہ کا مطلب ہے لا الہ اس کا مطلب میں کسی کی بات نہیں مانوں گا کسی کے طریقے کے مطابق ایک زندگی نہیں گزاروں گا سوائے اللہ کے لا الہ الا اللہ میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی اگر یہ کلمہ آپ نے عمل سے پڑا تو آپ جنتی ہیں لیکن اگر آپ کے اخلاق اپنے ہیں اپنے رویے ہیں ہماری تو ساری اپنی انا ہے اپنی دوستیاں دوستیاں بھی ہماری اپنی مرضی سے ہیں یہ میرا پرانا دوست ہے یہ میرا کلاس فہلے ہے پرانا یہ میری کافی عبصے سے دوست ہے یہ میرا میری تو اسی طرح دیکھیں ہماری تو محبتیں تقسیم ہیں اللہ کے لئے محبت نہیں ہے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں سیدھی بات ہے اور دنیا کے لئے زندگی گزار رہے ہیں بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سیدھے راستے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اگر واقعی اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا لیکن اللہ کی مرضی کی مطابق زندگی گزارنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا یہ بات دیکھیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ ہدایت اور اس پر عمل کا طریقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کا ارادہ غلط ہے آپ کا ارادہ جھوٹا ہے آپ غلط ہے آپ خلوص پیدا کریں آپ بالکل واضح ہو جائیں اپنا رخ اللہ کی طرف پھیل لیں اللہ کو منزل بنا لیں اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں زندگی کا آغاز شروع کریں اور اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی اور نبی کے طریقے کو اپنا لیں آپ کامیاب ہیں آپ جنتی ہیں لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے عمل سے یہ کہیں کہ میں نہیں اللہ تو تب یہ کلمہ سچا ہوگا لیکن ہم آج کا مسلمان اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں میں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یہ مال میرا ہے یہ پیسے میرے ہیں یہ اولاد میری ہے یہ شوہر میرا ہے یہ بیوی میری ہے میری اپنی ایک عزت ہے میری اپنی ایک زندگی ہے my life and my style یہ شخص گھم رہا ہے اور یہ نعر جہنم میں داخل ہوگا یہ بات نوٹ کر لیں اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن اگر کوئی اپنے مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا اللہ کی ہدایت کے مطابق تو یہ جنتی ہے تو ایک آیت میں آپ کو آخر میں پیش کروں گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَاوَىٰ یہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دھرا اور اپنے نفس کو بچا لیا خواہش سے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَاوَىٰ اب یہ جنتی ہے آج کا مسلمان ہوائے نفس کے پہت زندگی گزار رہے ہیں ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں کیوں؟ کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو اس بات پر سوچیں اور سوچ چمچ کے زندگی گزاریں زندگی کو ضائع نہ کریں یہ موقع پھر نہیں ملے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالْمِ